بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حالیں سب دیکھنے والوں کے امید ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج ہم لوگ بنانے لگے ہیں کیچپ تو ٹوماتر جو ہیں وہ آج کل سستے ہوئے ہیں تو سوچا کہ رمضان کے لیے کیچپ تیار کر لی جائے تو امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ ریسپی بہت ہی اچھی لگے گی بہت ہی زبردست آپ کے سامنے ہم کیچپ بنائیں گے تو آپ نے ویڈیو کو لازمی پورا دیکھنا ہے اس کو سکپ نہیں کرنا تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سب سے پہلے آپ کیا کرو گے آپ ٹوماتر کو اچھے طریقے سے بوش کرو گے اور ایک دیکسی لے لیں گے اس میں جو ہے میں نے ڈھائی کلو ٹوماتر لیے تھے اور اس کو ہلکی آنس پہ پکنے کے لیے رکھ دیا ہے اور اس میں میں نے ایک لاس پانی ایڈ کیا ہے آپ اس میں زیادہ پانی نہیں ایڈ کرو گے کیونکہ اس وجہ سے کہ ٹوماتر جو ہیں وہ پانی چھوڑ دیں گے تو اس کو میں نے تھنڈا کر لیا تھا اور ایک بلینڈر میں ڈالا اور اس کو کیا کیا کہ اس کو اچھے طریقے سے بلینڈ کر لیں گے تو آپ اس میں وہی پانی ایڈ کرو گے جو آپ کا دیکچی میں سے بچا ہوا ہوگا جو ایکسرا ہے نا وہ اس میں آپ نے پانی ایڈ نہیں کرنا تو اب اس کو اچھے طریقے سے جب آپ بلینڈ کر لوگے تو آپ اس کو چھننے سے چھان لوگے اسے ٹرینر کی مدد سے یہ آپ نے بڑی چھننی لینی ہے اس سے کیا ہوگا کہ دیکھیں بہت ہی ایزیلی جو ہے نا وہ آپ کی یہ چھلکے جو ہیں وہ ریموف ہو جائیں گے اگر آپ ویسے بھی چھلکے ریموف کر سکتے ہو لیکن وہ بہت محنت لگے گی آپ کی تو اس طریقے سے آپ کو جو ہے وہ زیادہ کھپنا نہیں پڑے گا تو بہت ہی کم ٹائم میں جو ہے آپ کا یہ ڈھائی کلو ٹوماتوں کا جو آمیزہ ہے وہ بن کر تیار ہو جائے گا اور آپ کو زیادہ جو ہے وہ اس پر کھپنا بھی نہیں پڑے گا اور یہ دیکھیں کہ اچھے طریقے سے جو ہے نا وہ اس کے چھلکے ریموف کر لیے ہیں میں نے اب اس کو ہم اچھے طریقے سے پکا لیں گے اور یہ بزار والی کیچپ سے بہت ہی زبردست بنیں گی بزار والی کیچپ تو اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے اب یقین کریں کہ آپ گھر میں اس کو تیار کریں بچوں کے لیے بچوں کے لیے بلکل بھی اس کا کوئی بھی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے بچے بہت ہی شوق سے کھائیں گے برگر کے ساتھ شوارمے کے ساتھ اور آپ ان کو گھر میں بنا کے دیں بجائے اس کے کہ آپ بزار سے پرچیز کرو یہ بہت ہی زبردست جو ہے بہت ہی کم انگریڈینٹ سے یہ بن کر تیار ہو جائے گی تو اچھا اس میں میں نے ڈالی ہے ایک کلو چینی اور ساتھ میں اس میں میں نے آدھا کپ ڈالا تھا سر کا اس میں تھوڑی سی کھٹاس لانے کے لیے اس کا کوئی بھی نقصان نہیں ہے یہ بلکل جو ہے دھائی کلو ٹوماتر کی بلکل پرفیکٹ جو ہے وہ ریسپی ہے بہت زیادہ اس میں کھٹاپن نہیں آئے گا بلکل نارمل سا ہوگا ایک چمچ بھر کے ڈالیں گے ہم اس میں نمک اور ساتھ میں آدھا چمچ جو ہے اس میں ریڈ مرچیں ڈالیں گے کیونکہ میں نے بچوں کے لیے بنائی ہے تو اس لیے کم ہی سپائسز رکھے ہیں میں نے تو دھڑا مرچ اٹ کی ہے آدھا چمچ اور ایک چمچ بھر کے اس میں زیرہ اٹ کیا ہے یہ چیلی سوس کے ٹائپ کے جیسے جو ہے نا یہ بن کے تیار ہو جائے گی بچوں کو اور بڑوں کو دونوں کو ہی یہ بہت پساند آئے گی آپ نے میرے کہنے بھی ایک دفعہ اس کو لازمی بنانا ہے تو اس میں میں نے ڈالا ہے اب چائنیز سویا سوس اور اس میں جو ہے وہ آپ آدھا کپ جتنا میں نے ڈالا ہے اس میں سرکہ اتنا ہی اسی حساب سے آپ نے اس میں سویا سوس ڈالنا ہے اور آپ یقین کریں کہ اس طرح سے آپ بنائیں گے تو آپ کو بہت ہی مزائے گا اور اب ساری چیزوں کے ساتھ جو ہے وہ اس کو کھانا چاہو گے اور دیکھیں کہ یہاں پہ ہماری جو ٹوماٹو کیچپ ہے وہ پک رہا تھا اب اس میں میں نے دو چمچ کان فلور کے ایڈ کرنے ہیں اس کو کارا کرنے کے لیے یہ ہماری جو ٹوماٹو کیچپ ہے یہ بلکل بزار کے جیسے بن کے تیار ہو جائے گی اب اس کو سیو کر سکتے ہو سکس منت کے لیے اس کو بلکل بھی یہ خراب نہیں ہوگی اس کا کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوگا آپ اس کو اوپر والے ٹوار میں فریج کے اوپر والے خانے میں سٹور کر سکتے ہو چھ ماہ کے لیے اس کا ذائقہ بلکل ٹھیک رہے گا بلکل بھی یہ خراب نہیں ہوگی بہت ہی زبردہ سیہ رہے گی اور آپ دیکھیں کہ اس میں جو ہے وہ کانٹ فور ایڈ کر دیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جو بھی چینل پر نئے ہیں وہ اس ویڈیو کو لازمی پورا اینڈ تک دیکھیں سکپ بلکل بھی نہ کیا کریں ہماری ویڈیوز کو اور آپ کو جو ہے وہ کچھ نہ کچھ نیا سیکھنے کو ملے گا اگر آپ سکپ کریں گے تو آپ کو کچھ سٹیپ جو ہے وہ آپ کے ذہن میں نہیں رہیں گے اگر آپ پوری ویڈیو کو دیکھو گے اب اچھے طریقے سے جو ہے وہ اس کو پک کر سکتے ہو اچھے طریقے سے اپنی ریسپیز کو بنا سکتے ہو تو یہاں میں میں نے دو چھٹکی اس میں ڈالا تھا ریڈ جو ہے وہ کلر اور اس سے کیا ہوگا کہ ہمارا جو کیچپ کا فریش کلر ہے بہت ہی زبردس جو ہے وہ ریڈ کلر آ جائے گا اور یہ کمرشل جو ہے نا بزاری جو ہوتی ہے چٹنی یہ وہ بن کے تیار ہو جائے گی ہماری جو کیچپ ہیں بہت ہی زبردس ہیں اور یہ دیکھیں بلکل پک گئی ہے یہ بلکل ریڈی ہو گئی ہے تو آپ نے امید ہے کہ ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب کر لیا ہوگا اور یہاں پہ بچوں کے لیے بنائے تھے میں نے فرائز تو ان کو کیچپ کے ساتھ سرف کیا تھا انہوں نے بہت ہی شوق سے کھایا تھا اور ان کو بہت ہی پسند آیا تھا سب میں بہت تعریف کی تھی اور اگر آپ کو بھی ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں اور شیئر کر دیں اور مجھے پیارے پیارے کومنٹس لازمی کیا کریں اور ساتھ ہی ساتھ اب مجھے دیں اجازت میری اگلی ویڈیو آنے تک اور بیل نوٹیفکیشن کا بٹن اگر نہیں پریس کیا تو پریز اس کو لازمی پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی ویڈیو پہلے دیکھنے کو ملے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حالیں سب دیکھتے ہیں والوں کے امید ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے تو آج ہم جھٹ پٹ بہت ہی جھٹ پٹ ہم بنا رہے ہیں کلر والی سمیہ تو میری سسٹرہ آ رہی تھی تو ان کے لیے ہم لوگوں نے کھانا ریڈی کرنا ہے اس وجہ سے میں نے سوچا کہ میں رات کو ہی بنا کر رکھتوں صبح ٹائم میں جو ہے وہ ٹائم بہت کم ہوتا ہے شورٹ ہوگا پھر ان کے پاس بیٹنا بھی ہے تو اسی وجہ سے ابھی بنا لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے اس میں ایک لیٹر جو ہے وہ پانی ایڈ کرنا ہے اپنے پین میں اور اس میں آپ نے جو ہے اس کو گرم کرنے کے لیے رکھ دینا ہے جیسے ہی پانی کو بوائلڈ آئے گا تو آپ نے اس میں ڈال دینی ہے کلر والی سوئیاں ایک پیکٹ تو یہاں بھی میں نے ایک پیکٹ سوئیاں لی تھی کلر والی اس میں سے خوشبو آتی ہے بہت ہی زبزست بنتی ہیں یہ سوئیاں اگر آپ نے بنائی ہوں گی لیکن آپ میرے طریقے سے بھی بنا کے دیکھئے کا امید ہے کہ آپ کو یہ ریسپیز بہت ہی اچھی لگے گی تو یہاں پہ سوئیوں کو بوائلڈ آ گیا ہے تو یہاں پہ آپ نے اس کو اس کو ٹرینر کی مدد سے چھان لینا ہے اب میں نے لی ہے ایک پیاری سی اپنی دیکچی اور اس میں ہم لوگ ایڈ کریں گے دو کلو دودھ فریش لیں گے فریش ملک اور اس کو ہم بوائلڈ ہونے تک اس کا ویٹ کریں گے جیسے ہی ہماری دودھ میں بوائلڈ آ جائے گا تو اس میں جو ہماری سوئیاں ہوں گی اور جو پانی تھا اس میں وہ ہم نے ضائع نہیں کرنا وہ اس کے اندر ہم ایڈ کر دیں گی کیونکہ اس میں ہوتی ہے سٹورچ تو اس کی مدد سے کیا ہوگا کہ ہماری جو سوئیاں ہیں وہ گاڑی ہو جائیں گی بہت ہی زبزست بن جائیں گی ادروائز ہی ہماری سوئیاں جو ہیں وہ پتری پتری بنیں گی اچھی نہیں لگیں گے اچھا تو کیا ہوگا یہاں پہ ہم نے سارا کچھ جو ہے وہ اس میں ایڈ کر دیا ہے اب اس میں ڈالیں گے ہم ڈیڑھ کپ جو ہے چینی کے ڈالو گے میں نے اپنے ہی ساب سے ڈالی ہے آپ کا میاں زیادہ کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی اس میں جو ہے میں نے ڈالی ہے کھجوریں میں نے باریک سلائسز میں کٹی ہوئی تھی اور اس میں جو ہے اس کی گھٹلیاں میں نکال لی ہیں کھجوروں کی تو یہ دس سے بارہ ہیں تقریبا اور یہ سلائسز میں نے اس میں ایڈ کر دی ہیں آپ بھی اسی طریقے سے بنائیے گا مجھے تو امید ہے کہ آپ کو بہت ہی پسند آئے گی اور اس میں اب ڈالیں گے کسٹڈ دو چمچ میں نے اس میں دو چمچ جو ہے نا وہ کسٹڈ کے لیے ہیں اور اس میں آپ اچھا طریقے سے اس کو مکس کرو گے اور مکس کرنے کے بعد آپ اس کو اُبلتے اُبلتے دودھ میں اسی طریقے سے آپ ایٹ کرو گے تو جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور لائک کر دیں اور شیئر کر دیں اپنے فیملی اینڈ فرنڈز کے ساتھ بہت محنت کے ساتھ میں آپ کے لیے ریسپی لے کے آتی ہوں تو آپ مجھے انکریج کرنے کے لیے اور اپریشیٹ کرنے کے لیے میری چینل کو سبسکرائب لازمی کیا کریں یہ ہمارا ہنسلا ہوتا ہے ہمیں موٹیویشن ملتی ہے کہ ہم اور اچھی اچھی جو ریسپیز ہیں وہ آپ کے لیے لے کے آئیں تو یہاں پہ ہمارا جو دودھ ہے اس کو وائلڈ ہو گیا ہے وہ اچھے طریقے سے اور یہاں پہ میں نے کسٹڈ ایٹ کیا ہے اس میں تو دیکھئے گا گائز آپ نے کبھی بھی اس طرح کی سوائیاں نہیں کھائے ہوں گی اس میں سے کسٹڈ کی جو ہے نا وہ خوشبو آتی ہے فلیور آتا ہے کسٹڈ کا یہ بچے جو نہیں کھاتے سوائیاں یہ ان کے لیے بھی ہیں اور بہت ہی وہ پسند کریں گے اس چیز کو بہت ہی زبردست طریقے سے جانا یہ سوائیاں بن کے ہماری ریڈی ہو گئی ہیں تو امید ہے کہ آپ کو یہ آج کی جو ہماری ڈیش ہے وہ لازمی پسند آئی ہوں گی تو یہاں پہ میں نے اس کو کر لیا ہے سر اور اب اس کو میں گارنش کرنے کی باری ہے اس کو تو میں نے اس کو کوکونٹ کے ساتھ فل کیا تھا تو پہلے تو میں نے یہ ڈیزائن بنایا پھر میں نے سوچا کہ نہیں میں کسی اور طریقے سے اس کو گارنش کرتی ہوں پھر میں نے سارے بадام جو ہیں وہ ریموف کی اور دوبارہ سے میں نے اس کو جو ہے وہ گارنش کیا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر چیز کھانے میں اچھی ہے اور دکھنے میں اچھی نہیں ہے تو پھر آپ کو مزہ نہیں آئے گا اور ایک تو پہلے میں نے سمبل طریقے سے کیا تھا وہ بھی میں نے آپ کو دکھا دیا ہے اب اس طریقے سے میں نے فائنل اس کو جو ہےنا وہ ٹچ یہ دیا ہے تو امید ہے کہ آپ کو یہ طریقہ زیادہ پسند آیا ہوگا آپ نے مجھے لازمی بتانا ہے کہ آپ کو دونوں میں سے کون سا میتھرڈ میرا زیادہ اچھا لگا ہے گارنش کرنے کا تو مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھے گا تھانکس فور واشنگ اللہ حافظ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب دیکھنے والوں کے امید ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے تو آج میں نے بنائی ہے انگلی اور خوبانی کی چٹنی یہ بہت ہی زبدست بنی ہے تو آپ نے لازمین کو ٹرائی کرنا ہے اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب لازمین کر دیں لائک کر دیں شیئر کر دیں اپنے فیملی اینڈ فرنڈز کے ساتھ تو آئیں شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور سب سے پہلے جو ہے وہ ہم نے آپ نے ایک پاو خوبانیا لینا ہے ان کو اچھے طریقے سے واش کر لینا ہے اور دو کٹوریا میں اس میں پانی کی اٹھ کی ہیں اور اس کو پانچ منٹ کے لیے پکا لوگے جیسے ہی ہماری خوبانیا جو ہیں وہ پک جائیں گی تو اس کو اپنے تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دینا ہے اور اب کیا کریں گے کہ ہم جو ہماری املی ہوگی اس کو بھی ہم پکا لیں گے اور اس کی گھٹیاں نکال دیں گے تو یہاں پر میں نے ایک ڈیڑھ گلاس میں نے اس میں پانی اٹھ کیا تھا اور اس کو میں نے اچھے طریقے سے پکا لیا تھا پانچ منٹ کے لیے تو یہاں پہ ہماری جو املی ہے وہ بھی بن گئی تھی اچھا تو ہماری جو املی ہے وہ بھی پک گئی ہے تو اب کیا کریں گے کہ اس میں سے گھٹیاں نکال دیں گے اور ہماری جو خوبانیا ہے جو ہماری املی ہے ان دونوں کا ہم پیسٹ بنا لیں گے بلینڈر میں تو بہت ہی زبردست جو ہے نا یہ ہمارا بلینڈ ہو جائے گا اور بہت ہی زبردست جو ہے یہ ہمارا پیسٹ کی شکل میں یہ تیار ہو جائے گا تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو وہ سب سے پہلے جو ہے وہ آپ نے ایک پیاری سی کڑاہی لے لینی ہے اور اس کڑاہی میں آپ نے تیار کیا ہوا اپنا سارا پیسٹ املی کا اور خوبانی کا اس میں آپ نے شامل کر دینا ہے اور لو فلیم ہی رکھنی ہے اس کے نیچے آپ نے زیادہ فلیم نہیں کرنی ٹھیک ہے زیادہ فلیم سے یہ ساتھ بھی لگ سکتا ہے اور ویسے بھی اس کا ٹیسٹ خراب ہو جائے گا تو یہ املی کا پیسٹ ہے پہلے میں نے خوبانی کا پیسٹ ایڈ کیا ہے اب آپ اس کو لو فلیم کر کے اس کو پانچ سے ساتھ منٹ کے لیے پکا لیں گے تو اس کے بعد ہم اس پہ جو ہے وہ اپنے سپائسز ایڈ کرتے ہیں سارے تو سب سے پہلے جو ہے تو اس میں جائے گی سب سے پہلے شیگر ہم اس میں شیگر ایڈ کریں گے اور اس میں ایک پاؤ خوبانی اور ایک پاؤ املی میں نے ایڈ کی ہے اور اب اس میں جائے گا نمک بھر کے ایک چمچ اور ساتھ ہی ساتھ اس میں ہم ڈالیں گے آدھی چمچ ریڈ مرچ اب اس میں ہم سپائس کے لیے ریڈ چیلی سوس اس میں ایڈ کریں گے یہ میرے پاس شنگریلا والوں کی تھی تو میں نے وہی ایڈ کر دی اب اس میں ڈالیں گے ہم ہنگ تو ہنگ آپ نے اس میں آدھا چمچ ایڈ کرنی ہے زیادہ ایڈ نہیں کرنی ہے اب اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے اور اس کو پکنے کا پیٹ کرنا ہے اس کے تو جیسے ہی ہماری خوبانی کی چٹنی ہماری پکنے لگے گی تو آپ نے اس کے نیچے فلیم جو ہے وہ سلو کر دینی ہے زیادہ تیز نہیں کرنی ورنہ یہ ابل بھی سکتی ہے تو یہاں ہماری جو املی کی چٹنی بہت ہی زبردست بن کے تیار ہو گئی ہے یہ اپنے پکوڑوں کے ساتھ اور ساتھ میں چپس کے ساتھ آپ ریڈی کر سکتے ہو کھا سکتے ہو بہت ہی زبردست لگے گی بچوں کو بھی بہت پسند آئے گی اگر آپ کو پسند آئی ہے ویڈیو میرے چینل پر نہیں ہے تو اس چینل کو سبسکرائب لازمی کر کے جائیں شیئر لازمی کیا کریں اپنے فیملی اور فرنڈز کے ساتھ اور مجھے پیارے پیارے کومنٹس میں بتایا کریں کہ آپ کو یہ ہماری ریسپیز کیسی لگتی ہیں تو یہاں پہ میں نے بچوں کے لیے فرائز بنائے تھے تو ان کو تو یہ چٹنی بہت ہی پسند آئی ہے تو انہوں نے بہت شوق سے انجوائے کر کے کھائی ہے تو آپ بھی اپنے بچوں کو بنا کے دیں اور مجھے لازمی بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی ہے تو اسی کے ساتھ مجھے دیں اجازت مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھے گا تینکس پور واشنگ انا حافظ